پاکستان کی معاشر مشکلات حل ہوتی نظر آ رہی ہیں نہیں اسود اللہ صاحب دیکھئے بڑی خوش آئین بات ہے ہم بھی جب ہماری حکومت بھی تھی تو تب ہم نے بھی سعودی سے یہی باتیں کی تھی یہی آئل ریفائنری ہے جس میں انویسمنٹ کی تب بھی بات ہوئی تھی یہی وہ اماؤنٹس ہیں جو تب بھی بات ہوئی تھی اور وہ عمل میں نہ آ سکی اس کے لیے سب سے بنیادی جو نکتہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو آپ ایک انویرمنٹ نہیں بنا سکتے جس میں مزید انویسمنٹ ملک میں آئے یہ یہ بھی چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم سب کیوں چاہتے ہیں ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں یہی پروجیکٹ سے جن کی نشاند پہلے بھی ہو چکی ہے میں تو چاہتی ہوں کہ کامیاب ہوں جس کی بھی حکومت ہو آخر میں آپ میں ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے تو یہ تو ہم سب چاہتے ہیں مگر اس کے لئے جو انیبلنگ انویرمنٹ جس کی ضرورت ہے جس کے اندر صرف سیاسی استقام اس کا ایک انگریڈینٹ ہے اس پہ باقی انگریڈینٹس جو ہے وہ ہیں کہ عدل کا نظام آپ کا دباؤ سے محفوظ اور پاک ہو آپ کے ادارے جو ہے وہ مضبوط ہوں اور آزاد ہوں اب اس سب کو ہم سب نے یقینی بنانا ہے مجھے نہیں ہوتا نظر آرہا مگر ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی اور تیسری چیز ہے کہ ملک میں ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ محول ہو تو اب اس ملک میں جہاں پر آپ کے سامنے ٹیلیویجنز پہ پابندی ہے لوگ بات نہیں کر سکتے کھل کے سوشل میڈیا پہ ابھی تک پابندی ہے دو مہینے ہو گئے ٹوٹر ابھی تک بند ہے تو یہ وہ انویرمنٹ نہیں ہے تو میں اس وقت کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہی میں صرف نشاندہ ہی کریں ہوں کہ ہم سب کو کام کرنا ہوگا کہ ہم اس انویرمنٹ کو اس محول کو یقینی بنائیں آپ زیادہ پر امید دن نظر آرہی ہیں اپنی گفتگو میں آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوا ہے لیکن اس کے سمرات نہیں آئے پاکستان میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے سمرات نہیں آئے جی میں پر امید اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ہم یہ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں مگر جو دوسرا پہلو جو آپ نے تھوڑی سے نشاندہ ہی کی آئی ایم ایف کے پروگرام کی جب دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا اس کے ساتھ آپ کی انفلیشن بڑھے گی اب آپ کے پاس ایک ایسی حکومت ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جو سترہ سیٹوں پہ فارم سنتالیس کے ذریعے آئی ہے عوام کا اعتماد نہیں رکھتی ہے تو مشکل صورتحال کا جب عوام کو سامنا کرنا پڑے گا اور آگے اپنی حکومت کو دیکھیں جس پہ وہ ویسے ہی حصہ ہیں کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے ان کی آواز بند کی ہے یہ وہی حکومت ہے جس میں ملک میں ایسا محول ہے کہ کوئی کھل کے بات نہیں کر پا رہا انصاف آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا لوگوں کو کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ مداخلت ہے تو جب تک ہم ان چیزوں کی درستی نہیں کریں گے تو اس تب اچھا نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے اب پنجاب میں آپ گندم کی قیمت لے رہے آپ نے ایک ویڈ سپورٹ پرائس سیٹ کی شاید ان کا تجربہ کم ہے انہوں نے وقت سے پہلے انناؤنس کر دیا کہ وہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ پچھلے سام سے آدھی کریں گے اس کے بعد کیا ہوا جو آرتی اور میڈل مین ہیں اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سپورٹ پرائس پہ بھی اس وقت آپ یقینی نہیں بنا سکتے کہ کسان سے وہ خرید آ جائے کسان تباہ و برباد ہو گیا ہے اس ایک اقدام سے اور پاکستان میں ساٹھ فیصد آبادی آپ سے بھی زیادہ اگرکلچر ہے نا اس پہ زندہ رہتی ہے تو جب آپ ان کی تباہی کریں گے پھر آپ کی گیس بجلی مہنگی ہوئے گی مزید ٹیکسز آئیں گے تو کہاں جائے گی آبا اس مرتبہ تو ایٹی پرسنٹ لوگ آپ کے وکلا آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر انہیں یہ بنیادی بات پتا نہیں ہے کہ جو چیز سبجوڈس ہے اس پر آپ نے اس کو ایجنڈا بنا کے اجلاس بولا لیا اس پر کیسے اس پہ بیاس ہو سکتی ہے میریٹس آف تیکیس اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی بات اس سے بڑی ہے بات اگین محول کی ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے مداخلت کی جو ہماری سیاست میں ہوتی ہے ای ٹینک اس جو خط ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم ایک اس سے بہت بڑے موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں اور یہ وہی موضوع ہے جس کی کبھی انہوں نے اکاسی کی کبھی انہوں نے آج ہم کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم سب ایک ہی بات کی ایک ہی وقت پر اکٹھے مل کے ارکاسی کریں اس پہ گفتگو کریں اور فیصلے کر لیں وہ اپنا دوزار سترہ کا مسئلہ اٹھا لیں کیا ہم آپ اپنا دوزار چوبیس کا مسئلہ اٹھا لیں بلکل لیں آئیں پہلے دوزار چوبیس کیونکہ وہ ابھی ان پلے ہے اس کی گفتگو کر لیں اور اس کے بعد میں تو کہتی ہوں کھول دیجئے دوزار سترہ اور اٹھرہ کھول دیجئے کیونکہ ہوتا سب ایک ہی طرف سے ہے تو اس پہ بات ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور ملک ایک استحکام کی طرف بہتری کی طرف اور حقیقی طور پہ جمہوریت کی طرف چلے جہاں پہ آئین کی پاسداری ہو آئین آپ کا مضبوط ہو اور رانہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں الیکشن کروایا تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ہم تو اپنوں کو بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے یہ وہی فوراز ہیں آج کچھ سیٹو پہ انصاف ہوا مگر ہم میں سے کئی لوگ ہیں مطلب ڈیڑھ مہینہ دو مہینے ہو گئے ہماری تو سنوائی ہی نہیں ہوئی ابھی ایسی پی میں ابھی ٹرائبیونل میں بھی عرصے سے فائل کی بھی ابھی تاریخ نہیں لگی دیکھیں آپ کو عدالتوں سے انصاف تو مل رہا ہے نا صرف آپ کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے پھر آپ سڑکو پسکتے ہیں ہمیں عدالتوں سے انصاف بڑے ہی مطلب منتے ترلے کر کر کے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی چپ کرنے کے لیے تھوڑا کر دیا جاتا ہے مگر مکمل طور پر انصاف نہیں ہو رہا چپ کرنے کے لیے آگوں چپ کرنے کی ہے سنے سنے انہوں نے الیکشن ضرور نہیں کروایا مگر جنہوں نے کرایا ہے نا وہ آج انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں انہی کو انہوں نے سینیٹر بھی بنا دیا وزیر بھی بنا دیا تو it's all the same آپ بھی کومنٹ کرنا چاہیں گی انہا سلام اللہ انہوں نے ان کے دل کی بات کی انہوں نے ان کو رانہ سنوال اچھا لگ رہا ہے نہیں نہیں دیکھئے اب رانہ سنوال صاحب بھی کہہ رہے ہیں اچھا مزیدار بات یہ ہے جاوید لطیف صاحب ہوں ساد رفیق صاحب ہوں رانہ سنواللہ صاحب یہ اول گارڈ مانا جاتا ہے پی ایم ایلین کا بہت مضبوط اول گارڈ جب ان کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں اور جب یہ تسلیم کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ اٹھرا سیٹوں پر ہماری حکومت بنی ہے ہمارے پاس تو نہ مینڈیٹ ہے نہ سیٹیں ہیں نہ جواز ہے حکومت یہ آپ سترہ کا پیجر کہاں سا لائے ہیں سترہ یا تھا انہوں نے اٹھارہ کر دیا آہا اٹھارہ کر دیا یا پھر یہ کہہ جو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں یا جو نواز شریف صاحب والی سیڈ کے وہ ایک بات کر رہے ہیں شباز شریف والی سیڈ کے وہ ایک بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میری ڈیفرنسییشن جو ہے وہ اپلائے کرتی ہے کیونکہ سچ بات تو یہ ہے آپ لوگ پارلیمنٹ میں آپ لوگ مفادات لے کر بیٹھے ہیں آپ کونسا کوئی ملک کے لیے آئے ہیں ہر کوئی اپنے مفادات کوئی کرنے آئے ہیں یہ بیسے جاتی تو آپ نے بھی کیا رانہ صلی اللہ صاحبہ جیت نہیں سکتے تو ان کو سینیٹر تو بنائے ہی جا سکتا تھا اتنے سینئر میمبر کے بنانا چاہیے تھا نہیں آپ نے کوشش کی کوئی وفق گیا ان کو بنانے اتنے سینئر اتنے سینئر اچھا کرتا تھا یہ وقت بیجنے لگے کرتا تھا جو پورا سائفر کیس ہے جو بلکل جھوٹ پر مبنی ہے وہ کرنے والے رانہ صاحب ان کے لیے حالان کہ اس کے اندر جو شکایت نہیں ایکچلی اگر آپ آج کورٹ میں بھی ہوتے آپ سنتے جو گفتگو ہوئی ہے بنتا ہی نہیں تھا ان کا جوریس ڈکشن ہی نہیں تھا انٹیریر منسٹری کی جو پروسیس ہے نا فورن منسٹری کا بنتا تھا بیراول صاحب تے فورن منسٹر ان کی منسٹری کا بنتا تھا وہ کمپلینٹ فائل کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کانونی تقاضی پورا نہیں کیا گیا اس میں رانہ صاحب اللہ کیا جوک ہے انٹیریر منسٹری خود اس میں کود لگا کر چھلانگ مار کے آئی اور انہوں نے کمپلینٹ فائل کی انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی انہوں نے کہا لو بنتا ہی نہیں تھا تو اتنی قربانی دی انہوں نے اتنا کچھ کیا آئین کے قانون کے خلاف انہوں نے جا کر اپنا مطلی سٹاکنز نیک آؤٹ اور انہوں کو یہ توفہ دے رہی ہے پی ایم ایل اینڈ کی انہوں نے کہا تا ہم یوڈیشل کمیشن میں سی ایم سے کیا رہا ہوں بلکل ہم نے کہا ہے کاش کہ اگر میں چیئرمن ہوتی پارٹی کی اور میرے حکم پر ہوتا مگر میں نے بات کی ہے لیکن یہ ہماری جماعت میں بات ہوئی ہے بہت سے لوگ کر رہے ہیں اگر کہا تھا کہ آپ کے بانے چیئرمن نے یہ کہا ہے کہ کمیشن کے لئے ترقاب دے لیکن وہ نہیں ہوا ابھی تک خان صاحب نے بالکل کہا ہے انہوں نے دوبارہ ریپیٹ بھی کیا ہے خان صاحب کی بات نہیں بننی جاتی پارٹی مجھے امید ہے نہیں مجھے ہمیں کے پی گاورننٹ میں ہمیں گون کی بات مانی جاتی ہے انشاءاللہ یو سی کے کمیشن بنے گا نور میک انکوائری بھی ہوگی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہم سارے جمہوری لوگ بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن فری ان فیر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہتے ہیں لیکن میں ان کو یاد جلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دسکا میں الیکشن کرا رہے تھے کتنے پریزائیڈنگ آفیسر غائب ہو گیا ہم ڈسکا نہیں چاہتے